اسلام علیکم دوستو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر اللہ حسامت پڑھنے کا فائدہ اللہ پاک نے اپنے ذکر میں دنیا جہاں کے فائدے رکھے ہیں اور ایسے فائدے رکھے ہیں اگر ہمیں ان میں چھپے خزانوں کا علم ہو جائے تو ہم دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ذکر سے کبھی بھی سر نہ اٹھائیں اور جو بھائی بہن پریشان ہیں وہ غریب ہیں مالی حالات سے تنگ ہیں صدقہ وہ چیز ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے ہر مسئیبت سے نکال دیتا ہے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے آپ اپنے جسم کا بھی صدقہ دیں یہ عمل میرے وہ بھائی کر سکتے ہیں جن کی مالی استطاعت کم ہے جو غربت میں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور جن کو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں صرف ایک مٹھی چاول آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس پر اللہ حسامت پڑھنا شروع کر دیں آپ جب بھی اس ذکر کو پڑھیں تو باوضو ہوں اللہ حسامت ہر دانے پر پڑھنا شروع کر دیں دس دنوں کا یہ عمل ہے دس دن میں چاول کے سارے دانوں پر آپ اللہ حسامت کا ذکر مکمل کریں آپ کی مرضی ہے آپ اس عمل کو ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں دو دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن دس دنوں میں آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے جب مکمل کر لیں تو آپ اس کو چھت پر بھی پھینک سکتے ہیں تاکہ چرند پرند یہ کھا لیں یا قبرستان میں پھینک دیں یا پھر جنگل میں اگر وہ بھی نہیں تو پاس کسی دریا میں پھینک دیں تو میرے بھائیوں اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کی بہت مخلوقات ہیں جو ہم کو نظر بھی نہیں آتی یہ بھوکی پیاسی مخلوق اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہے جب آپ کا بھیجا ہوا ایک لکمہ کھائے گی تو اللہ سے دعا کرے گی یہ آپ کا جب بھیجا ہوا صدقے سے اپنی بھوک مٹائیں گی تو فریاد کریں گی یہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ عمل کریں اللہ پاک ہر طرح کے مسائل سے آپ کو نکال دیں گے کوئی بھی پریشانی ہے آپ ہر پریشانی کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار سے گزرتے وقت یہ دعا پڑھ لے اسے دس لاکھ نکیاں ملتی ہیں اور دس لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ دعا کیا ہے تو دوستو آج کا عمل اچھا لگے تو لائک اور شیر ضرور کریں